اسلام علیکم ویورز بہت اچھی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی اور آپ نے ٹرائی بی ویورز اس کو ضرور کرنا ہے ریسپی سیکھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پریس کرلیں تاکہ نئی آنے والی ریسپی آپ کو ملتی رہیں یہاں پہ ہم نے اچار بنانے کے لیے سبز مرچیں لیے اور فریش فریش سبز مرچیں لیے ان کو کیا اچھے سے واش ویورز یہ ہائی بریڈ مرچیں نہیں ہیں یہ بلکہ دیسی مرچ ہے واش کرنے کے بعد ان کو میں نے رکھ دینا ایک سائیڈ پہ تاکہ ان کا پانی ڈرائی ہو جائے اور دوسری سائیڈ پہ ہو رہی ہے جی مسالے کی تیاری اچار میں جو مسالہ ڈالے گا اس کو تیار کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے پہلے دھنیا لیا ہے دھنیا کو ہم اچھے سے صاف کریں گے میری ساس وماس ہر چیز صاف ستری یوز کرتی ہیں تو یہ جس فائی ہو رہی ہے دھنیا کی بڑی ایک روایتی طریقے سے صاف کیا جا رہا ہے جی ہاں اور یہ دھنیا بھی ہماری اپنی زمینوں کا ہے دیسی دھنیا ہے یہ ہائی بریڈ دھنیا نہیں ہے یہ یہاں پہ دھنیا کو اچھے سے صاف کر کے کندی میں ڈال دیا گیا اور دھنڈے سے اچھے طرح سے کوٹ لینا ہے اور پاودر نہیں بنانا ہے بس موٹا موٹا سا کوٹنا ہے موٹا موٹا سے دھنیا کوٹنے کے بعد نمک کے اندر ہم نے دھنیا مکس کر لینا ہے نمک ہم نے اس میں فل کیا ہے مرچوں میں اور ان کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا ہے جی ویورز ہم نے اس طرح سے فلنگ کرنی ہے نمک کی نمک میں سوکھا دھنیا ملائے گیا اور اس کو اب میں نے باسکٹ میں ڈال کے رکھ دیا ہے اور نیچے رکھ دیا ہے ایک باؤل کیونکہ ہم جب بھی مرچوں کو نمک لگا کے رکھتے ہیں تو وہ مرچیں جو ہیں پانی چھوڑتی ہیں تو پانی سارا باؤل میں جائے گا یہاں پہ ایک پاؤ تیل گندر ٹو ٹیبل سپون ہلدی ڈال کے مرچوں کو فرائے کر لیا ہے اور یہ ہے جی میتھی دانہ سانف اور ساتھ میں ہے کلونجی جی ہاں یہ ون ٹیبل سپون سانف ہے اور ون ٹیبل سپون کلونجی ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے میتھی دانہ ان تینوں کو ڈال لیا ہے کنڈی میں اور ان کو بھی ہم نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے میری ساسوما فریش مسالوں پر بہت فوکس کرتی ہیں ان کا یقین ہے کہ فریش مسالیں یوز کی جائیں تو چیز بہت ٹیسٹ فل بنتی ہے ہم نے یہاں پر اب اچار والی مرچوں کو جار میں ڈال لیں جس میں ہم نے اچار ڈال لیں اس جار میں ہم ڈالیں گے ان کی لگائیں گے اچھے سے تہہ اس کے بعد ویورز ہم نے اس کے اوپر جو موٹا موٹا مسالہ کوٹا تھا نا سانف کا کلونجی اور میتھرے کوٹے تھے تو وہ ہم نے اس کی تہہ لگا دینی ہے یہ دیکھیں ویورز اس میں میتھی دانہ ہے سانف ہے اور کلونجی کی موٹی موٹی کوٹائی کیوئی ہے اور یہ میں مرچوں پر ڈال دوں گی اسی طرح سے جس طرح سے ب ہم نے مرچوں کی فرائی کیوئی مرچوں کی لگانی ہے ایک مسالے کی پھر ایک مرچوں کی پھر ایک مسالے کی اس طرح سے تہہ لگانی ہے اس کی اس روایتی اچار کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پہ ہم جی گھر کا بناوا سرسوں کا تیل ڈال رہے ہیں ہم نے اس تیل کو پہلے کڑکا لیا تھا اس کے بعد جو ہے ہم نے اچار میں ڈالا ہے پھر ہم نے اس کو کرنا ہے اچھے سے میکس روایتی طریقے سے ویورز یہ یاد رہے کہ یہ ایک کلو سبز مرچوں کی اچار کا فارمولا ہے ویورز دیکھیں ہماری مرچوں کا کلر کتنا اچھا ہے اور کتنی فریش فریش مرچیں ہیں فرائی کرنے کے باوجود یہ مرچیں بیٹھی نہیں ہیں اچار بلکل ہمارا بیٹھا وانی ہے بہت سٹینڈرڈ کا ریڈی ہوا ہے یہ وہ تیل ہے جو ہم نے سبز مرچوں کو فرائی کرنے کے لیے لیا تھا اور اس کو بھی ہم اچار والے جار میں ہی ڈال دیں گے اس میں حلدی ہے اس کی وجہ سے مرچوں کا کلر اور اچھا ہو جائے گا فریش فریش ہو جائے گا ہمارا اچار دیکھیں ویورز بلکل بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے بہت فریش ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تھینکس فور ووچنگ میل کلاسک